ملک پاکستان میں ایک سرکاری نوکری ایسی بھی ہے جس میں ملازمت کے دوران آپ جو جرم کرنا چاہیں کر سکتے اور ان جرائم کو کرنے کے بعد آپ کو کوئی شزا نہیں ہوگی بلکہ آپ کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہوگا شرط صرف یہ ہے کہ آپ دوران ملازمت مستعفی ہو جائیں آپ جو جو جرائم کر سکتے ہیں ان کی تفصیلات دردزیل ہیں آپ کسی کا بھی حق کھا سکتے ہیں زنا کر سکتے ہیں شراب پی سکتے ہیں آپ کسی کو بھی زندہ دفن کر سکتے ہیں کسی کے مو پر تیزہ پھینک سکتے ہیں کسی کی بھی عزت سرعام نلام کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جائدات پر قبضہ کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں ہیروائن سمگل کر سکتے ہیں بھتہ وصول کر سکتے ہیں ٹارگٹ کلرز کا گینگ چلا سکتے ہیں زمینوں پر قبضے کر سکتے ہیں خود کچھ دھماکہ کروا سکتے ہیں ڈالر لانچوں میں بھر کر دبائی منتقل کروا سکتے ہیں اغوا کروا سکتے ہیں ملک دشمنوں کے سہولتکار بن سکتے ہیں جتنی چاہے کرپشن کر سکتے ہیں جتنے چاہے غلط فیصلے دے سکتے ہیں جتنے چاہے آمدن سے زائد اساسے بنا سکتے ہیں اپنی تنخواہ سے سو گناہ زیادہ آخراجات کر سکتے ہیں آپ دبائی پاناما سمیت کسی بھی ملک میں منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں دہشت گردوں کے سہولتکار بن سکتے ہیں ایک خاندان کے کلوتے وارث کو بے گناہ قتل کرنے والوں کو باعزت بری کر سکتے ہیں آپ خود کچھ دھماکوں کے مجرموں کو باعزت رہائی دے سکتے ہیں ظالموں سے رشت لے کر مزدوموں کو ساری عمر کے لیے جیل میں بند کر سکتے ہیں آپ جب چاہے ریٹائر ہو سکتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط فیصلے کیوں کیے ہیں بلکہ آپ کو ان تمام جرائم کے بعد تحفے کے طور پر پینشن، گھر، ملازم، سمیت وہ تمام سہولیات میسر ہو سکتی ہیں جو کہ ایک اماندار سرکاری آفیسر کو دی جاتی ہیں اب ظالم ہونے کے باوجود مظلوم عوام کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل کردہ وسیع و عریض گھر کے لون میں بیٹھ کر شراب پی کر سویمن کرتے ہوئے اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں کہ نائنصافی نے ہمارا ملک تباہ کر دیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے ملک کے کسی بھی ادارے یا شخص کی جرت نہیں ہو سکتی جو آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے اپنے دور میں جو جرائیم کیے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے آپ کو ان کی سزا کیوں نہ دی جا سکی آپ کے دسے لوگ انصاف حاصل کیوں نہ کر سکے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی سرکاری نوکری ہے محترم سامین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ نوکری ایک جج کی نوکری ہے جی ہم ملک پاکستان میں اگر آپ جج ہے تو آپ کوئی بھی جرم کر لیں اور آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست چلی جائے آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے اور جیسے ہی الزامات ثابت ہونے لگیں آپ اپنے عہدے سے مصطفی ہو جائیں آپ کے خلاف تمام انکوائریاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی اور مرتے دم تک تمام سہولیات بھی ملتے رہیں گی آئیں آپ کو ان کے عملی ثبوت بھی دیتے ہیں لہور ہائی کورٹ کے سابق جج جناب مظہر اقبال صدو کی ہے مظہر اقبال صدو صاحب کی وجہ شہرت اچھی نہیں تھی ان پر رشوت لے کر غلط فیصلے دینے کے الزامات تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی تھے سالوں تک انکوائریاں چلتی رہیں جب صدو صاحب کے خلاف فیصلہ قریب دکھائی دینے لگا تو صدو صاحب نے فروری 2017 میں جج کی عہدے سے ستیفہ دے دی مصطفی ہوتے ہی ان کے خلاف تمام انکوائریاں ختم ہو گئی اب وہ باعزت شہری کی حیثیت سے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر زندگی گزار رہے ہیں دوسری مثال لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب فرخ ارفان صاحب کی فرخ ارفان صاحب پر آفشور کمپنیاں بنانے آمدن سے زیادہ اساسے بنانے اور غیر قانونی طریقے سے رکم بیرون ملک بھیجوانے جیسے الزامات تھے ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری چل رہی تھی گواہوں کے بیانات کلم بن ہو چکے تھے اب جسٹس فرخ کا بیان ریکارڈ کرنے کا وقت تھے اس سے پہلے کہ بیان ریکارڈ ہوتا جسٹس صاحب نے 9 اپرل 2019 کو صدر مملکت پاکستان کو اپنا سٹیفہ بھیجوا دیا مصطفی ہوتے ہی جسٹس صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں تمام انکوائریوں بند ہو گئے اور مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اساسے بنانے کے کیسز من و مٹی تلے تفن ہوگی اب جسٹس صاحب صادق بھی ہیں اس ملک کے انصاف کے نزام پر تھوکنے کے قابل ہو سکے اور اگر آپ جج نہ بن سکے تو یہ نزام آپ کے موہ پر تھوکتا رہے اور آپ بھی پوری دنیا سے اپنا موہ جباتت پر تھوکتا